اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال کے فورم فکر ختم نبوت سے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عزیز ساتھیوں ہمیں جو فکر اقبال کے فورم پر سوالات موصول ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ فضائل شابان کیا ہیں کہ اس میں شب بارات ہے اور اللہ رب العزت کی ذات شابان کے مہینے کی درمیانی شب یعنی چودہ اور پندرہ شابان کی رات میں اللہ بہت سی مخلوق کو بری فرماتا ہے ہمیں شبان کے فضائل میں دیکھنا ہے کہ اس مالک کو خوشی کس بات کی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم سے بری فرما رہا ہے اس ماہ مبارک کی بات سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ خالق شبان کی چاند کو پہلی تاریخ کو ایک ایسی کائنات میں ہستی آتی ہے جو ہستی بی بی پاک زینب صلی اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور بی بی فاطمہ تلزہرہ صلی اللہ علیہ کی وہ بیٹی ہیں مولا علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور انہیں شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے کوئی بہن کائنات میں اپنے بھائی کے برابر نہیں ہوتی شریعت نے مرد کا حصہ جو رکھا ہے وہ دو گناہ ہے دو گناہ اور عورت ایک گناہ لیکن یہ شریکت الحسین ہے قیامت کو حسین کے برابر رکھی جائے گی ان کی یقم شبان کو آمد ہے اور یہ مولا علیہ السلام کی آلیہ بیٹی ہیں علی کی آلیہ بیٹی اور کائنات میں دو بار مولا علی کی آواز مولا علی کا لہجہ سنا گیا ہے دو بار اور ان دو بار میں ایک بار تاریخ یہ کہتی ہے کہ میراج پر جب نبی پاک گئے تو اللہ رب العزت نے مولا علیہ السلام کے لہجے میں کلام کیا حضور نے جب صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی کے لہجے میں وہ کیوں تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے بھی اپنے رب سے یہی پوچھا کہ مالک یہ لہجہ تو علی کا ہے انداز بیان تو علی کا ہے تو اللہ نے فرمایا محبوب مجھے علم ہے کہ تجھے پوری کائنات کے لہجوں میں لہجہ علی بڑا پیارہ لگتا ہے اس لیے میں نے علی کے لہجے میں بات کی ہے کہ میرا پیارہ جو آ گیا ہے اور پھر دوسری بار کائنات میں لہجہ علی علی کی بیٹی بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں کربلا کے بعد جب خطبہ دیا تھا تو اس وقت ایک اندھے صحابی موجود تھے اور وہ دوسرے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کیا علی خطاب کر رہے ہیں تو انہیں لوگوں نے بتایا نہیں یہ علی کی بیٹی آلیہ بی بی زینب ہیں یعنی وہ پاک ذات جو حسین کے بھی برابر ٹھہرے اور علی کے لہجے میں کلام کرے اور کائنات میں غازی جیسا بھائی بھی رکھے اللہ خوش ہے شبان میں اپنی نعمتیں اتار اتار کر اپنے گنے گار بندوں کو بری فرما رہا ہے یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یکم شبان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ آئی ہیں تین شبان کو حسین علیہ السلام آئے ہیں چار شبان کو مولا حضرت غازی عباس علمدار آئے ہیں اور پھر سات شبان کو جناب مولا قاسم آئے ہیں جو امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں اور پھر گیارہ شبان کو جناب شہزادہ علی اکبر آئے ہیں جو حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں جو ہم شکل پیمبر ہیں سبحان اللہ اور پھر چودہ اور پندرہ شبان کی درمیانی شب کو بہت سے معرخین کے ہاں یہ ہیں کہ وہ دن ظہورِ امام مہدی علیہ السلام کا دن ہے سبحان اللہ تو اب پوچھنا کسی سے کہ انہیں خوشی کیا ہے کہ وہ بری کر رہا ہے اگر آپ یہ خوشیاں جاننا چاہتے ہیں اور ان خوشیوں کی حقیقی مصررت جاننا چاہتے ہیں اور اہلِ بیعت کی یہ محبتیں کہ ہم بھی یہ جو چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب میں امام مہدی کا ظہور ہوا اور بعض کے ہاں وہ غیبت میں ہیں اب وہ آئیں ظہور ہو یا کسی کے نظریے میں کچھ بھی ہو ہمیں ضرورت ہے انہیں دیکھنے کی انہیں پہچاننے کی انہیں ماننے کی اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو پہچان سکیں اور شبان کو واقعی جشن کی صورت میں مسلمان منا سکے تو پھر ہمیں اپنے دل کی دھڑکنیں بیدار کرنا ہوں گی اور اپنے دلوں میں نور پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم اس نور ذات کو پہچان سکیں اس کے لئے ہمیں اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر میں لگانا ہے آپ کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر وقت اللہ ہوں اللہ ہوں پڑھتے رکھئے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے دل پر تصور کریں اس میں اللہ کا اور پڑھئے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں لا الہ اللہ محمد اسrophہ اللہ اکبر اللہ اکبر